آج کا میرا موضوع ہے The philosophy of تسبیحات یا فلسفہ تسبیحات دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو کوئی بھی مقصد ہو اس کو آپ دو قسم پر تقسیم کر سکتے ہیں اس کی دو قسمیں بنا سکتے ہیں یعنی انسانی زندگی کا ایک کام وہ ہوتا ہے جو انتہائی ضروری ہوتا ہے یا جس کو کہیں کمپلسری ہوتا ہے دوسری قسم کا کام جو ہے وہ اپشنل ہوتا ہے یا اختیاری ہوتا ہے جیسے آپ کالج میں جائیں تو کچھ سبجیکٹس کمپلسری ہوتے ہیں کچھ اپشنل ہوتے ہیں ایک بیٹی جو گھر میں کام کرتی ہے اس کے لیے کچھ کام کمپلسری ہوتے ہیں یعنی گھر کی روز مرہ کی صفائی کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ لیکن گھر کو سجانا شوکیس کے برطن نکال کے اس کو نئی سیٹنگ کے ساتھ سیٹ کر دینا یہ اس کے لیے ایک اپشنل کام ہو سکتا ہے جو ضروری کام ہے جو کمپلسری کام ہے اس سے اس کو چھٹکارہ نہیں ہے اور جب وہ کمپلسری کاموں سے فارغ ہوتی ہے تو ہارڈلی کوئی اپریسییشن ملتا ہے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام اس کی روز مرہ کی ذمہ داری ہے لیکن کوئی بیٹی اپنے ضروری کاموں کے بعد کوئی اپشنل کام کرے کوئی ایسا کام کرے جو اس کے روز مرہ کے شیڈیول میں اتنا کمپلسری نہیں تھا تو اس کام سے لوگ خوش ہوتے ہیں اس کام کی لوگ تعریف کرتے ہیں اس کام سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اسی طرح ایک باس اور ایک ایمپلائی کا رشتہ دیکھیں جو ایمپلائی ہے وہ اپنے باس کی ہدایت کے مطابق ڈیلی روٹین ورک جو اس کا ہے اس کو روزانہ بہ آسانی کرتا چلا جاتا ہے تاہم اگر وہ ایک اچھا ہوشیار ایمپلائی ہے سنسیارٹی کے ساتھ اس باس اور اس کمپنی کی کچھ ترقی چاہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کوئی پلاننگ انیشیئٹ کر سکتا ہے اپنی طرف سے کوئی ڈیزائننگ انیشیئٹ کر سکتا ہے اور جب ایسا کوئی کام وہ اپنے باس کے سامنے لاتا ہے تو اس کا باس اسے بہت خوش ہوتا ہے یا دنیا میں ایک اور مثال لیجئے آپ نے کسی سے اگر کوئی قرض لیا ہے اور جب آپ اس قرض کو واپس کر رہے ہیں تو قرض لینے والا جسے آپ نے قرض لیا تھا جب اس کے ہاتھ میں آپ پیسہ دیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اپنا ایک فرض پورا کر دیا کیونکہ یہ آپ نے لیا تھا اس کو کوئی تحفہ پیش کریں اس کے لیے کوئی اور احسان مندی کا اظہار کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز آپ کے کمپلسری فرائز کے علاوہ ہے جس سے وہ خوش ہوگا افکورس اس میں خیرخواہی اور سنسیریٹی کا سب سے بڑا عمل دخل ہے لیکن جو پوائنٹ میں یہاں پیش کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کام جو ہے وہ کمپلسری کام ہوتا ہے ایک کام جو ہے وہ آپ کی اپنی خوشی سے ہوتا ہے جو کام کمپلسری ہوتا ہے وہ ایک قرض کی طرح ہے ایک فرض کی طرح ہے اس کی ادائیگی آپ سے ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہر حال میں کریں گے لیکن جو کام آپ اپنی خوشی سے کریں اپنے انیسییشن سے کریں اس کام پر لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں اس کام پر ان کے دل میں زیادہ احساسات اور جذبات اور قربت پیدا ہو سکتی ہے تو ہر آدمی کی زندگی میں ٹوئنٹی پرسن کام ایسا ہوتا ہے جو کمپلسری ہوتا ہے جس کو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے لیکن آج کی منیجمنٹ آج کے کریئیٹیو جو پلانز ہیں اس میں ہر آدمی سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپلسری کاموں کے علاوہ کوئی نہ کوئی ایک کام ایسا ضرور کرے جو اس کے لئے کرنا لازمی نہیں تھا تاکہ اس کی کریئیٹیوٹی میں روانی رہے تاکہ کچھ نہ کچھ سوچنے کی وجہ سے اس کا ذہن ایکٹیو رہے اور وہ اپنے لئے اچھے تعلقات پیدا کر سکے اب اگر دین کی بات کریں تو دین میں بھی دنیا کی ان مثالوں سے مدد لینی ہوتی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہ خدا نے اپنے دین کی مثال اپنی خلقت کی مثالوں پہ رکھی ہے اپنے دین کی بنیاد اپنی خلقت کی مثالوں پہ رکھی ہے تو دنیا کی کسی مثال کو لے کر اس سے دین کی کوئی بات کو سمجھنے کی کوشش ایک اچھا طریقہ ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا کی مثالیں اسی لیے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جائے اگر بات عبادت کی آئے تو عبادت کا ایک حصہ ہر مومن پر فرض ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی کی عبادت اور خدا کے لیے اپنی بندگی اور غلامی کا اظہار کرنا کچھ چیزیں اس کے لیے فرض ہیں اور فرض کو اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے کہتے ہیں جو فرض ہے وہ قرض ہے اس کو اتارنا ہوتا ہے تو فرض کی ادائیگی کے علاوہ جو زائد عبادت ہے جو ایکسٹرا بندگی ہے جو اپنی خوشی سے خداوند کو کچھ پیش کرنا ہے اس کے لیے جو استعلا استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نفل عبادت یا نوافل نفل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے اپنے واجبات کے علاوہ زائد اپنے جو فرض تھا اس کے علاوہ زائد یعنی اپنے فرض کے علاوہ جب کوئی بندہ زائد عبادت پیش کرتا ہے تو اس کو نفل کہتے ہیں اور نوافل کی کتنی اہمیت ہے اس کے لیے ایک مشہور حدیث قدسی ہے جس کو حدیث نوافل ہی کہا جاتا ہے یعنی اس میں نوافل کا اتنی اہمیت کے ساتھ ذکر ہے کہ اس کا نام ہی حدیث نوافل یا حدیث تقرب بھی اس کو کہتے ہیں اس حدیث کا ذکر صحی بخاری جلد سیوم کتاب رقاق باب 844 اور حدیث کا نمبر ہے 1422 اس کا ترجمہ ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کتنی چوٹی کے معنی کی حامل حدیث ہے کہ اس میں خداون تعالیٰ ایک مومن کے نوافل کی تعریف کرتا ہے کہ جو مومن اپنے فرض سے بڑھ کر اس سے زائد عبادت مجھ کو پیش کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور اس کے ساتھ میری اتنی قربت ہو جاتی ہے کہ رفتہ رفتہ میں اس کی آنکھ اس کا کان اس کا ہاتھ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں دین کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ فرض کے علاوہ جو عبادات پیش کی جاتی ہیں جس کی ایک قسم تسبیحات ہے مختلف قسم کی تسبیحات تسبیحات کی ویرائیٹی جو کہ ایک باغیچے کی مثال ہے وہ اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ نوافل میں سے ہے آپ جب جس تسبیح کو پڑھیں اور اس کے معنی کو اپنے باطن میں اتارتے ہوئے اس کے فلسفے پر غور کریں تو یہ ہمارے اندر دین کی ایک نئی روح پیدا کرتی ہے ایک نئے انداز سے موٹیویٹ کرتی ہے قرآن میں کئی جگہ پر مومنین کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کہا گیا ہے وَتُسَبِّهُوْهُ بَقْرَتَوْ وَأَسِيلَةُ اور اے مومنین تم صبح و شام اس کی تسبیح کر لیا کرو کائنات کی ہر چیز وَأِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اور کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو خداون کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر افسوس کہ تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے ہو ایک اور جگہ خداون تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا سے قریب ہیں وہ لوگ اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح پڑھتے ہوئے اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں تو آپ دیکھئے تسبیح کرنے والوں کی تعریف ہے تسبیح کرنے والوں کے لیے خدا کی قربت اور اس کی اندیت کی خوشخبری ہے کہ ایسے لوگ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں اب تسبیحات میں چونکہ ایک ویرائیٹی ہے اس کا جیسا کہ میں نے اگزامپل دیا کہ وہ ایک باغیچہ ہے آپ مختلف قسم کی تسبیحات کا انتخاب کریں جیسے ایک انسان ہفتے میں الگ الگ کھانے کھانا پسند کرتا ہے اسی طرح اگر وہ الگ الگ تسبیحات کا ورد کرے تو اس سے اس کو مختلف قسم کے ذائقے یا مختلف قسم کا جو ایک خوشی کا احساس ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوگا اس لئے کہ ہر تسبیح کے اپنے ایک مقصود معنی ہیں ہر تسبیح ایک الگ وائٹامین کی طرح ہے جو اس کو ایک الگ قسم کی قوت دیتی ہے ایک الگ قسم کی طاقت بخشتی ہے تو ایک ہی چیز کے بنسبت اگر کوئی شخص مختلف قسم کی تسبیحات پڑے تو اس سے اس کی امیدوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر تسبیح اس کو ایک الگ پیغام دیتی ہے تسبیحات کے سلسلے میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہر تسبیح ایک زندہ تصور ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی تسبیح اگر کسی پیغمبر کی ہے تو وہ تسبیح اسی پیغمبر کی ضروریات کے لئے اہم تھی اور ہمارے لئے اہم نہیں ہے ہر تسبیح کا ایک زندہ تصور ہے ایک زندہ روح ہے اور اس روح کو سمجھا جائے فورمیلٹی کے طور پر پڑھنے کی بجائے جب اس کی روح کو سمجھا جائے تو وہ تسبیح ہمارے اندر کوئی کام کرنے لگتی ہے مثال کے طور پر ایک بہت ہی اہم تسبیح جس کو ہم ہر روز پڑھتے ہیں یا علی یا محمد یا علی یا محمد اس کو پڑھنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں ایک تو ہم اس کو فورمیلٹی سمجھیں فور سمجھیں دعا کا حصہ سمجھیں اور یا علی یا محمد پڑھتے جائیں ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم الفاظ یا علی یا محمد پر غور کریں محمد اور علی کی دینی حیثیت پر غور کریں اور ان کا ہم سے ایک رشتہ ہے اس رشتے پر غور کریں مشکل قسم کے فلسفے میں جانے کے لیے نہیں بلکہ ایک آسان رشتہ جو محبت کا رشتہ ہے اس پر غور کریں اور محبت کا ایک رشتہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے یہ سنا کہ میں اور علی اس امت کے ماں باپ ہیں میں اور علی اس امت کے ماں باپ ہیں جب ایک بندہ مومن یا علی یا محمد یا علی یا محمد پڑھا ہے تو ایک بہت آسان تصور یہ ہے کہ اس کے ذہن میں روحانی ماں روحانی باپ روحانی ماں روحانی باپ کا تصور ہو اس کی زبان جب یا علی کہتی ہے تو اس کی ہستی میں روحانی ماں کا تصور ابرے جب اس کی زبان یا محمد کہتی ہے تو اس کے دل میں روحانی باپ کا تصور اُبرے روحانی ماں اور روحانی باپ کا کام کیا ہے جسمانی ماں اور جسمانی باپ کے کام سے ایک مثال لیں کہ باپ کماتا ہے تحفظ دیتا ہے سرپرستی کرتا ہے ماں کھانا کھلاتی ہے صحت کا خیال کرتی ہے شفقت دیتی ہے ضروریات کا خیال کرتی ہے بیماری میں اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتی ہے تو جب روح کی ماں اور روح کے باپ کا ایک تصور ہے تو اس کے ساتھ ایک مومن جب تسبیح پڑتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایسے جذبات اٹھیں کہ روح ایک بچے کی مثال ہے اس کو روح کی ماں کی ضرورت ہے روح ایک بچے کی مثال ہے اس کو روح کے باپ کی ضرورت ہے بچہ جب ماں سے کچھ کہن نہیں سکتا تو آنسو بہاتا ہے ماں اپنے طور پر دس باتیں سوچتی ہے کیوں رو رہا ہے کیا اس کو کوئی تکلیف ہے کیا اس کا بستر گیلا ہے کیا اس کے کپڑے کمفرٹیبل نہیں ہیں کیا اس کے پیٹ میں درد ہے کیا اس کے کان میں درد ہے ایک جسمانی ماں جب دس باتیں سوچتی ہے بچے کی ایک ہچکی پر جب کوئی مومن بہتی توجہ اور مفہوم کے سمجھنے کے ساتھ روحانی ماں کا تصور کرے اور اپنی روحانی پرورش کے لیے اس کی ضرورت کو محسوس کرے تو اس کے ساتھ روحانی ماں اس کی تسبیح کی ہزار توجیحات کرے گی کہ اس روحانی بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کی شخصیت کی کس پہلو کی کمی ہے اس کے روح اور عقل کی مزید پرورش کس طرح سے ہو تو آپ دیکھئے ایک ایسی تسبیح جس کو ہم ہر روز پڑھتے ہیں اگر ان جذبات اور احساسات کے ساتھ نہ پڑی جائے تو اس تسبیح کا اتنا زیادہ مقصد حاصل نہیں ہوتا اس میں محبت چاہیے اور وہ تصور چاہیے جس سے یہ تسبیح زندہ ہو جائے کہ روح کی ماں اور روح کے باپ کی ضرورت ہیں وہ آئیں اور روح کے اس بچے کو سنبھالیں اس کے ساتھ وہ تسبیح زندہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دل کے اندر اس کی جو گونج ہے وہ اتنی حقیقی ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی جواب امام کے حضور سے آیا ہی چاہتا ہو روح کی ماں اور روح کے باپ کے اس تسبیح کے ساتھ ایک تصور یہ بھی ہوگا کہ پیغمبر کے بعد یہ جگہ امام الوقت لے لیتا ہے تو اب امام روح کی ماں اور روح کا باپ دونوں ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومنین کی علمی پرورش کے لیے مومنین کی عقلی ترقی کے لیے اس نے پیراتن کے جامعے میں یا علم سے لیس کرنے کی صورت میں کسی کو علمی ماں کا درجہ بھی وہ دے سکتا ہے اس لئے کہ تاریخ گواہ ہے کہ پیروں نے اسی طرح سے دین کی تعلیم دی ہے تو روح کی ماں اور روح کے باپ کا یہ تصور روحانی پرورش کی تلاش ہے عقلی پرورش کی تلاش ہے صرف زبان کی نوک سے اے روح کی ماں اے روح کے باپ کہہ کر بیٹھ نہیں جانا جب روح کی ماں کو پکارا جاتا ہے تو روح کی پرورش کی تلاش ہے وہ ذرائع تلاش کرنے پڑیں گے جس سے روح کی ترقی ہو اور عقل کی ترقی ہو اس کے بعد ایک اور اہم تسبیح یا وہاب ہے یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے اے بہت زیادہ دینے والے یہ تسبیح ہم صبح کی دعا کے ساتھ باقاعدہ طور پر پڑھتے ہیں جب ایک مومن یہ تسبیح اس کے معنی کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اے وہاب اے بہت زیادہ دینے والے تو بہت ہی اہم بات ہوگی کہ اس کے ذہن میں تصور کیا ہے کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اے بہت زیادہ روزی دینے والے اے بہت زیادہ دولت دینے والے اے بہت زیادہ دنیا کے مال دینے والے اگر اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے سے زیادہ روزی ملتی ہے زیادہ مال ملتا ہے زیادہ دنیاوی برکتیں ملتی ہیں تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوگا وہ شخص جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہ شخص جو یا وہاب نہیں پڑتا ہے وہ شخص جو حادی زمان کی حسبی کا اقرار نہیں کرتا ہے دولت اس کے پاس بھی ہوتی ہے دنیا اس کے پاس بھی ہوتی ہے روزی فراوانی کے ساتھ اس کو بھی ملتی ہے پھر ایک مومن یا وہاب کہہ کر یہ تصور کرے کہ اس کو بہت زیادہ روزی ملے گی تو اس کا یہ تصور بہت محدود ہو جائے گا کیونکہ روزی اس کو بھی ملتی ہے جو یا وہاب ہی نہیں کہتا سرے سے بلکہ جو خدا ہی کو نہیں مانتا سرے سے پھر ایک مومن کا یا وہاب کہنا صرف روزی کے ساتھ منسلک ہو جائے تو یہ ایک بہت معمولی بات ہوگی ایک مومن جب یا وہاب کہتا ہے تو اس کے دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اے روح اور عقل کے خزانوں کے مالک تیرے پاس جو روح اور عقل کے بے شمار خزانے ہیں جس میں تو بہت کچھ انائیت کر سکتا ہے انہی خزانوں کی ایک جھلک دے کر تڑپ کر میں یا وہاب کہتا ہوں اے بہت زیادہ نوازنے والے پکارتا ہوں اور تو روح اور عقل کی دولت سے نواز تو ایسے مومن کا یا وہاب کہنا زندہ ہو جائے گا وہ یا وہاب اس کے روح کے اندر ایک زندہ صورت میں کام کرنے لگے گا اور اس کی زندہ برکتیں اس کو حاصل ہوں گی اس کے بعد ایک اور اہم تصویح جو ہم پڑھتے ہیں یا علی ادرکنی یا علی اغسنی اے علی مجھے پا لے اے علی میری مدد کو پہنچ ادرکنی عربی کے لفظ ادرکہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پا لینا عام طور پر ہم اس تصویح کے معنی یوں کرتے ہیں کہ اے علی میری مدد کر اے علی میری مدد کر لیکن ادرکنی میں جو اہم معنی ہیں وہ دراصل یہ معنی ہے اے علی مجھ کو پا لے اور میری مدد کو پہنچ اس میں ایک مومن تصور یہ کرتا ہے کہ اے علی میں تجھ کو نہیں پا سکتا ہوں میں تجھ تک نہیں پہنچ سکتا ہوں اس لیے تُو مجھ کو پا لے میں کھو گیا ہوں دنیا میں نفس کے چنگل میں میں تجھ سے کھو گیا ہوں تُو مجھ کو پا لے جب بچہ ماں سے بچھر جائے تو عام طور پر بچے میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ماں کو اچھی طرح سے ڈونڈ کر پا لے لیکن اس بچے کے دل میں ایک فریاد ہوتی ہے کہ اے ماں تُو مجھ کو جانتی ہے اور تجھ کو پتا ہے کہ تیرا بچہ کہاں جا کر کھویا ہوگا کس دنیاوی اٹریکشن کے پیچھے جا کر گمراہ ہو گیا ہے تُو اسی راستے پر چل کر آ کر اس کو دوبارہ پا لے اس کو حاصل کر لے تو ایک مومن کی آجزی کی انتہا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اے علی تُو مجھ کو پا لے ایک فارسی شاعر ایران کا ایک شاعر اپنی مناجات میں کہتا ہے کہ تُو نے کہا تھا کہ میں اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا جس دن تُو بہت آجز ہو جائے گفتی دست بے گیرم اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا جس دن تُو بہت زیادہ آجز ہو جائے دوسرے مصرے میں وہ التجا کرتا ہے کہ آجز تر از این مخا کے اقنون ہستم کہ اے مولا اس سے زیادہ میری آجزی ایکسپیکٹ نہ کر جیسی کہ اب ہے اس سے زیادہ آجزی مجھ سے نہیں ہو سکے گی اس سے زیادہ بیچارگی میرے پاس نہیں ہوگی آجز تر از این مخا کے اقنون ہستم کہ اس سے زیادہ میری آجزی کی توقع نہ کر اسی وقت آ اور میرا ہاتھ پکر اور میری مدد کر تو اس میں علی کے لئے ایک فریاد ہے علی کے سامنے ایک فریاد ہے کہ اے علی تُو آ کر مجھ کو پا لے اور میری مدد کو پہنچ مدد ہی کے لئے ہم نادے علی کی ایک مشہور تسبیح پڑھتے ہیں نادے علیاں مظہر الاجائب تجدہو اونن لکا فی النوائب کلو ہم من و غم من سینجلی بی ولایت کا یا علی یا علی علی کو پکار علی کو پکار جو اجائب اور غرائب کا مظہر ہے تو اس کو پائے گا اپنی مسئیبتوں میں اور اپنی مشکلات میں اور علی کی ولایت کی برکت سے تیری تمام مشکلات تیرے تمام غم اور گسوہ سے ختم ہو جائیں گے ان دونوں تسبیحات میں مدد کا ایک تصور ہے آجزی کا ایک تصور ہے لیکن مدد کے لئے ایک بہت اہم نکتہ ہے ایسا نہیں ہے کہ مومن کچھ بھی نہ کرے اور کہے یا علی اگسنی اے مولا میری مدد کو پہنچ اے مولا میری مدد کو پہنچ مدد کے فلسفے میں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ پہلے مومن خود کوشش کرے اور اس چیز کو خود سے اٹھانے کی حمد کرے جب اس سے تنہا یہ کام نہیں ہوتا تو پھر وہ علی کو پکارے مثال کے طور پر اگر ایک بچے کو ہم نے کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا برتن آ کر اٹھا کر دے دو وہ بچہ برتن اٹھانے سے پہلے کہتا ہے نہیں آپ آ کر میری مدد کریں تو آپ اس بچے کو سکھانے کی خاطر کہیں گے کہ نہیں پہلے خود جا کر کوشش کرو یہاں ڈرائنگ ہے بچہ نہیں ڈرائنگ کر سکتا ہے آپ سے مدد مانگتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ خود کوشش کرو جہاں آپ اٹک جائیں گے وہاں میں آپ کی مدد کروں گا کوئی بچہ کبھی خود سے کچھ نہ کرنا چاہے اور کہے کہ آپ میری مدد کریں تو آپ اس بچے کی اگر آپ صحیح معنوں میں اس کی تعلیم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی مدد نہیں کریں گے آپ چاہتے ہیں کہ بچہ خود کفیل ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اس لیے کوئی مومن عبادت ریاضت بندگی کے کسی پہلی سیڑی پر بھی خود چڑھنے کی کوشش نہ کرے اور یہ کہے کہ یا علی اغسنی یا علی اغسنی تو اس کے لیے شاید قدرت کے قانون کی طرف سے ایک پیغام ہوگا کہ اے مومن پہلے خود کچھ کوشش کرو پہلے خود کچھ آگے بڑھو جہاں تم مشکل میں پڑ جاؤگے وہاں پر علی تمہاری مدد کرنے کے لیے موجود ہے جب آپ کا بچہ دو سٹیپ چڑھ سکتا ہے دو سیڑی چڑھ سکتا ہے اور وہ آپ کے سامنے دو سیڑی چڑھتا ہے تیسری سیڑی پر اس کا پاؤں لڑکھڑاتا ہے آپ پھرتے محبت سے اس کو سینے سے لگا کر خود سیڑی سے اٹھا کر لے جاتے ہیں آپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے دو سیڑی کی مسافت خود تے کی کیونکہ وہ اب یہ کر سکتا ہے تیسری سیڑی پر اس کا پاؤں لڑکھڑانے سے پہلے آپ اس کو اپنی گوت میں اٹھا لیں گے یہ مدد کا فلسفہ ہے کہ مدد کب کی جاتی ہے جب پہلے مومن خود اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کریں قرآن میں ایک جگہ خدا ونطالعہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں ثابت قدمی پیدا کرے گا اور تم کو ثابت قدمی انعیت کرے گا لیکن شرط ہے اے ایمان والو اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا عجیب و غریب شرط ہے خدا کی مدد ہم کس طرح سے کریں مگر ہماری تعلیم کے لیے اس نے قانون ایسا رکھا ہے وہ ہماری کسی مدد کے لیے انتظار نہیں کرتا لیکن ہماری اپنی تربیت کے لیے اس کا قانون ایسا ہے کہ بچے کی اپنی تربیت ہو ماں کو محتاجی نہیں ہے کہ بچہ کوئی چیز خود اٹھا کر آئے وہ خود بھی اٹھا کر لا سکتی ہے لیکن اولاد کی تعلیم کی خاطر وہ گھر میں ایک قانون رکھتی ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے تو خدا کی مدد کرو کا مطلب یہ ہے جماعت کی مدد کرو مومنین کی مدد کرو مگر ان سب سے بڑھ کر اور ان سب سے پہلے خود اپنی مدد کرو تمہارے اندر جو ایک عالم چھپا ہوا ہے تمہارے اندر صلاحیتوں کا جو ایک توفان چھپا ہوا ہے تمہارے جتنے پوٹنشیلز ہیں تمہارے اندر جتنی قوتیں سوئی ہوئی ہیں ان قوتوں کو ایک ایک کر کے جگہ دو جب تم یہ کرو گے تو گویا تم خدا کی مدد کرو گے حالانکہ دراصل حقیقت میں یہ خدا کی مدد نہیں ہے لیکن خدا اس کا احسان اپنے سر پہ رکھتا ہے جیسے کسی قبیلے کا کسی خاندان کا ایک موزز شخص اس قبیلے کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میری عزت کی خاطر میرے لیے آپ یہ کام کریں حالانکہ اس کو اس کام کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ مجھ پر احسان کریں گے خاندان کا بزرگ ایسا کہتا ہے حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا ہے اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کامیاب ہے سرفراز ہے لیکن اپنی اولاد کو کسی مقام تک لانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کیا تو تم مجھ پر احسان کروگے میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ کام ضرور انجام دیں تو اس موزز شخص کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو مدد کی ضرورت بھی نہیں تھی مگر اپنی اولاد کی خاطر وہ احسان اپنے اوپر رکھ کر ان کو موٹیویٹ کرتا ہے ان کو جذبہ دلاتا ہے تو خدا نے اس کو اپنی مدد کا نام دیا اگر ایک مومن پہلے اپنی مدد کرے اپنے آپ کو تیار کرے تو گویا وہ خدا کی مدد کر رہا ہے جس کے جواب کے طور پر خدا اس کی اور زیادہ مدد کرے گا اور آخر میں جو خوبصورت وعدہ ہے کہ تمہارے قدموں میں استحقامت پیدا کرے گا تم کو ثابت قدمی انعیت کرے گا اس پر ہم پہلے بھی اس قسم کی بات کر چکے ہیں کہ ایک مومن جب ایک مرتبہ ارادہ کرتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے قدموں میں لگزش آتی ہے اور پھر کافی عرصہ گزر جاتا ہے وہ دوبارہ اس مقام تک نہیں پہنچتا ہے کیا ہو گیا اس کے قدموں کی استحقامت ہو گئی ثابت قدمی چھن لی گئی اس سے اس لیے کہ خدا کا وعدہ تھا کہ تم پہلے میری مدد کرو تو اس کے بعد میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا جب اس کی مدد کرنا ہم بھول جائیں گے یعنی اس کی مدد کا مطلب یہ ہے قوم کی جماعت کی ساکھیوں کی خاندان کی اور سب سے بڑھ کر پہلے اپنی روحانی مدد اپنے پوٹنشلز کو باہر لانے کے لیے تاکہ ہم جماعت کی مدد کرسکیں تو آپ دیکھیں مدد کا ایک فلسفہ ہے مدد کے اندر ایک نکتہ ہے کہ پہلے آپ خود تیاری کریں اور اس کے بعد آجزی سے فریاد کریں آپ کو لگتا ہے کہ جب پیغمبروں نے یہ دعائیں کی ہوگی تو کیا ان کے اندر آجزی پیدا نہیں ہوئی ہوگی انہوں نے بہت کوشش کی ایک کوشش کرنے کے بعد کوئی مومن جب آجز ہو جائے اور دعا کرے تو اس کا دل بھر آتا ہے وہ خدا سے شکایت کرتا ہے اس سے زیادہ تو کتنا انتہان لینا چاہتا ہے اس سے زیادہ کتنا آزمانا چاہتا ہے لیکن اگر کسی کام کے بغیر وہ صرف خدا سے مدد مانگے تو چونکہ یہ قانون نہیں ہے دنیا کا قانون نہیں ہے دین کا قانون بھی نہیں ہے یدنم سے اس کے لیے چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد قرآن میں کچھ پیغمبروں کی تسبیحات ہیں جن میں سے میں چند کا ذکر کرتی ہوں آپ سب نے سنا ہے پیغمبر یونس کی ایک مشہور تسبیح ہے لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ سورہ نمبر اکیس کی آیت نمبر ستاسی ہے there is no lord but thee glory be to thee I have done wrong کہ اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں تو پاک ہے اور میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں شمار ہو گیا میرا ہی شمار اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا کہتے ہیں کہ پیغمبر یونس ایک مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے تو اس مچھلی کے پیٹ سے رہائی کے لیے وہ یہ تسبیح پڑا کرتے تھے مچھلی کے پیٹ میں کسی انسان کا بڑے عرصے تک زندہ رہنا عزبس عجیب بات ہے اور قانون فطرت کے خلاف ہے پیغمبروں کے ایسے واقعات کے پیچھے کوئی دائمی تعویل ہوتی ہے کوئی دائمی پیغام ہوتا ہے پیغمبر یونس مچھلی کے پیٹ میں قید نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے دنیا کے پیٹ کی شکایت کی تھی نفس امارہ کے پیٹ کی شکایت کی تھی اس لیے کہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ انسان دو مقامات پر پیدا ہوتا ہے دنیا میں سب سے پہلے ماں کے شکم سے پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نفس امارہ کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے جب دو مرتبہ وہ پیدا ہو جائے تب وہ حقیقی معنوں میں پیدا ہو جاتا ہے قرآن میں خداون تعالیٰ بار بار کہتا ہے اور ہم نے تم کو پیدا کیا اگر خدا اس جسمانی پیدائش کا احسان رکھتا ہے تو یہ پیدائش کافر کے لیے بھی ہے یہ پیدائش مشرک کے لیے بھی ہے یہ پیدائش حادی زمان کے دشمن کے لیے بھی ہے اس پیدائش میں کوئی تخصیص نہیں ہے اس بنانے میں کوئی خاص بات نہیں ہے مومن کے لیے کوئی سپیشل فیور نہیں ہے لیکن قرآن مومنین کو مخاطب کر کے بار بار کہتا ہے کہ اور خداون نے تم کو پیدا کیا خدا اس پیدائش کا احسان ہرگز نہیں رکھتا جو پیدائش کومن ہے جو سب کے لیے ہے ہاں خدا اس پیدائش کا احسان رکھتا ہے جو عبادت ریاضت اور عقل کی تلاش کے بعد کسی مومن کے ذات میں ہو جاتی ہے جب وہ روحانی مقام پر پیدا ہو جائے عقلی مقام پر پیدا ہو جائے علم کی جستجو اس میں پیدا ہو جائے ایک نیا انسان بننے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے اس مقام پر خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اس مقام پر پیدا کیا کہ جو انعام دنیا کی تمام لوگوں کے لیے نہیں تھا یہ خدا کا احسان ہے ظاہری پیدائش چونکہ سب کے لیے مشترک ہے اس لیے یہ وہ مومن پر کوئی خاص احسان البتہ نہیں ہے پیغمبر یونس اگر مچلی کے پیٹ کا تصور کریں تو ایک محدودیت کا تصور آتا ہے ہو سکتا ہے پیغمبر یونس یہ شکایت کر رہے ہوں کہ اے خدا میری فکر محدود ہے میری نظر محدود ہے میری کوشش محدود ہے میرا عمل محدود ہے اور اس محدودیت کی دیواروں کو توڑ دے کہ میں اس دیوار کے پار جو کچھ ہے اس کو دیکھ سکوں اپنی اس ہستی سے بالاتر کر کے مجھ کو کائنات کو دکھا دے تاکہ میں لا محدودیت کے کسی دائرے کو پہنچ سکوں وہ لیمیٹیشن کی بات کر رہے تھے محدودیت کی بات کر رہے تھے کہ میری فکر و نظر میں ایک انقلاب آئے میرے علم میں ایک انقلاب آئے میری صلاحیتوں میں ایک انقلاب آئے کہ میں اس تنگ ماحول سے نکل کر ایک اور وسی دنیا میں پیدا ہو جاؤں پیغمبر آدم کی تسبیح بھی اسی قسم کی ہے اور دونوں تسبیحات میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ ظلم کا تصور ہے ظلم کہتے ہیں دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ ظلم جو کوئی انسان کسی اور انسان پر کرے اور ایک وہ ظلم جو انسان اپنے آپ پر کرے ظلم فلسفے کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنی صحیح جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھنا جب کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھا جائے تو کہتے ہیں یہ ظلم ہے تو ایک مومن اپنے اوپر جو ظلم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے جو وقت رکھنا چاہیے تھا وہ وقت رات کو زیادہ کھانے اور ہسنے میں گزر گیا اور عبادت کے لیے اٹھا نہیں گیا تو یہ ظلم ہے گزارنا چاہیے تھا وہ وقت دنیا کے دوسرے مشاغل میں گزر گیا تو وہ ظلم ہے ضروری کاموں کے بعد روح کو وقت دینا روح الایمان کو مضبوط کرنا یہ مومن کا اپنے ساتھ انصاف ہوگا لیکن اگر اس کی روح مسلسل بھوکی رہے اگر اس کی روح مسلسل پیاسی رہے تڑپتی رہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں کسی مرے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں اور وہ شخص ان سے آ کر کہتا ہے کہ مجھ کو پانی پلا دو مجھ کو کھانا دے دو تو لوگ اس کی تعبیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ دراصل وہ شخص جو کہ مر کر دوسرے دنیا کی طرف گیا ہے اس کو کوئی تکلیف ہے شاید اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے نام پر وہ کوئی دعا کراتے ہیں جماعت کھانے میں تسبیح کراتے ہیں کوئی چیز لے جاتے ہیں عقیدت کے اعتبار سے جماعت کھانے میں تسبیح یا کوئی دعا لے جانا بہت اچھی بات ہے لیکن چیز کی حقیقت کو سمجھنا بھی ازحد ضروری ہے اس شخص نے جس انسان کو دیکھا دراصل وہ اس کی اپنی روح کا کوئی عکس تھا اس کی اپنی روح کا کوئی ریفلیکشن تھا اس لئے کہ انسان خواب میں البتہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس کی روح روح بدل بدل کر اس سے مخاطب ہوتی ہے کبھی بیمار بن کر اس کے سامنے آتی ہے کبھی محتاج بن کر اس کے سامنے آتی ہے کبھی گندی چیزیں کھاتے وہ اس کے سامنے آتی ہے اس کو ایک پیغام دیتی ہے کہ تمہاری روح جو ہے وہ اچھے کھانے کے لئے اچھے علم کے لئے اسی طرح ترس رہی ہے تو جو شخص آیا تھا وہ دراصل یہ کہنے آیا تھا کہ آپ کے اپنی روح کو علم کی ضرورت ہے عبادت کی ضرورت ہے منقبت کی ضرورت ہے مناجات کی ضرورت ہے تسبیح کی ضرورت وہ کسی اور کی خبر دینے کے لئے نہیں آیا تھا یہ تصور کرنا کتنا عجیب ہوگا کہ ہم کسی اور کے لئے یہ سوچیں کہ اس کو آخرت میں نجات نہیں ملی یا وہ کسی مقام پر پھنسا ہوا ہے ایسا فیصلہ کرنے کا حق سوائے خداوند کے کسی اور کو نہیں ہے اور جو اپنی روح اپنی خواب میں آتا ہے وہ اپنے لئے ایک پیغام بن کر آتا ہے اس کی خبر بن کر نہیں آتا ہے پیغمبر آدم کی تسبیح میں ارشاد فرمایا گیا ہے یہ تسبیح قرآن کی سورہ نمبر سات کی آیت نمبر تیس ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْهَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے خدا اگر تو نے رحم نہیں کیا تو ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا جو کھو گئے جو ختم ہو گئے تو ظلم کا تصور دو لیول پر ہے اس ظلم کی فریاد کرنا زیادہ بہتر ہے جو خود ہم اپنے آپ پر کرتے ہیں اس لیے جب یہ تسبیح ایک مومن پڑھتا ہے یا پیغمبر یونس کی تسبیح پڑھتا ہے تو یہ تسبیح چونکہ پیغمبر یونس نے پڑھی تھی اس لیے اس میں برکت ہے اگر وہ صرف یہی تصور کرے گا تو تسبیح درست تو ہے لیکن محدود ہے وہ یہ تسبیح کرے یہ تسبیح ایک پیغمبر کی ہے بابرکت ہے لیکن اس تسبیح میں میرے اپنے اپنی حالت کو واضح کیا گیا یہ تسبیح میرے بھی موافق حال ہے اگر یہ تسبیح میں پڑھوں تو مجھے بھی اس کی برکتیں اسی طرح ملیں گی جس طرح پیغمبر یونس کو ملیں گی اس امید کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس عظم کے ساتھ جب یہ تسبیح پڑھتا ہے تو تسبیح کی برکتیں وسیع ہو جائیں گی بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تسبیح چونکہ ایک پیغمبر کی ہے لہٰذا اس کو پڑھنے میں سواب ہے اس لیے مجھے پڑھنا چاہیے ہاں اس سے پڑھنے میں سواب ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے اپنی حالت کی ایک اکاسی ہے ہمارے اپنے حالت کے لیے ایک فریاد ہے اس احساس کے ساتھ پڑھنے سے اس کا دگنا فائدہ ملے گا اپنی ذات کے لیے بھی اور برکت کے اعتبار سے بھی اس کے بعد ایک اور مشہور تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں استغفراللہ ربی وعتوبو الیہی کہ اے پروردگارہ میں مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف لوٹ لوٹ کے آنا چاہتا ہوں وعتوبو الیہی اتوبو کا لفظ جو ہے وہ توبہ سے ہے اور توبہ کا ایک مطلب ہے لوٹ کر جانا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ میں تیری طرف لوٹ کر آتا ہوں میری روح کا وہ ذرہ جو تیری اصل سے جو تیرے اوریجنل سور سے نکل کر اس دنیا میں آیا ہے میں اس ذرے کے ساتھ تیری طرف لوٹ کر آنا چاہتا ہوں تجھ کو دوبارہ اسی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں جیسے ازل میں میں تیرے قریب تھا اس کا مطلب ایک توبہ کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ گناہوں کی معافی مانگنا لیکن لفظ توبہ میں ایک مطلب ہے لوٹ جانا رجوع کرنا ایک مومن جب بھی یہ تسبیح پڑے تو دل میں سوچے میں مولا کی طرف لوٹ کے جاتا ہوں رجوع کرتا ہوں لہٰذا اس رجوع کرنے کے ساتھ اس کے دل کے اندر ایک احساس بھی پیدا ہوگا بجائے اس کے کہ وہ اس تسبیح کو ایک فارمیلٹی کے طور پر پڑے یہ تسبیح ہم چاندرات میں پڑتے ہیں چاندرات ہی میں بی بی فاطمہ تو زہرہ کی تسبیح ہم پڑتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اس تسبیح کا ایک تاریخی کونٹیکس ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ علیہ گھر کے کام کاش کے بعد بہت تھک جاتی تھی چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے انتہائی تھکن کی وجہ سے مولا مرتضی علی کو درخواست کی کہ مال غنیمت میں کچھ کنیزیں اس مرتبہ اسلام کے فوجیوں کے ہاتھ آئی ہیں ان میں سے کوئی ایک کنیز مجھ کو عطا کی جائے تاکہ گھر کے کاموں کے لئے وہ میری مدد کرے وہ رسول اکرم کے پاس اپنی یہ درخواست لے کر گئے بی بی فاطمہ از خود یہ عرض نہ کر سکیں شرم کی وجہ سے مولا مرتضی علی نے حضور کے سامنے ان کی فریاد کو پیش کیا تو کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اے جان پدر کیا میں تم کو کوئی ایسی چیز نہ دے دوں جو اس نوکرانی سے بہت زیادہ اچھی ہو تو اس فرمان بردار بیٹی نے کہا کہ بے شک اگر اس سے کوئی اچھی چیز ہے تو آپ مجھ کو وہ انائت کریں کہتے ہیں تب حضور اکرم نے فرمایا کہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرو عجیب بات ہے رسول کی ایک ہی چہیتی بیٹی باپ کے سامنے ایک چھوٹی سی عرض لے کر گئی تھی وہ روحانی طور پر بھی کونوں مکان کا مالک تھا دنیاوی طور پر بھی اس کے ہاتھ میں اس وقت پاور تھا وہ چاہتا تو اپنی بیٹی سے ایک چھوٹی سی چیز کو درےگ نہ رکھتا مگر اس نے کہا کہ میں تم کو نوکرانی سے بہتر ایک چیز دیتا ہوں وہ تسبیح مانگنے نہیں گئی تھی وہ کنیز مانگنے گئی تھی ہیلپ کا تقاضی کرنے گئی تھی مگر رسول نے اس کو تسبیح دے کر واپس لوٹا دیا کیا ہم یہ سمجھیں کہ رسول نے اپنی بیٹی کو کوئی چیز دینے میں قصر نفسی کی یا رسول نے اس کے ساتھ ایک ایسا دائمی پیغام رکھ دیا کہ دنیا کے غم دنیا کی مشکلات دنیا کی تکالیف البتہ کم نہیں ہوں گی آج اگر کوئی ایک خواہش پوری ہو جائے گی تو کل ایک نئی خواہش چنم لے گی جب وہ خواہش پوری ہو جائے گی تو تیسری خواہش چنم لے گی زندگی میں کتنے ایسے مقامات آئے جب ہم نے کہا یا مولا یہ مشکل آسان کر دے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا یہ کام پورا کر دے میں ہر روز تیرے گھر کی غلامی کروں گا جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے ہم غلامی بھی بھول جاتے ہیں اور اس کے چند روز بعد ایک نیا کام بھی پیدا ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ ایک کے بعد ایک مسئلہ آتا رہتا ہے اس تصویر کے دینے میں اپنی بیٹی کو یہ حکمت والا اشارہ کرنا تھا کہ اے فاطمہ دنیا کا اے غم اگر آج تم ریزولف بھی کر لو ایک تکلیف کا حل تلاش بھی کر لو تو کل ایک نئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے کوئی ایسی طاقت اپنے پاس رکھو جو ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تمہاری مدد کر سکے ان تسبیحات سے دل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے اندر ایک اعتماد آتا ہے اپنی ذات کے اندر ایک بہار سی محسوس ہوتی ہے کہ آدمی غم زدہ نہیں ہوتا خوف زدہ نہیں ہوتا بلکہ شیر کی مانند بہت جرت اور بے باقی کے ساتھ دنیا کا سامنا کرتا ہے جب ہمارا باطن اندر سے اس طرح روشن ہو تو ہم کسی بھی محفل میں چلے جائیں ہمارے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے ایک وقار ہوتا ہے ایک طاقت ہوتی ہے کہ ہم سامنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں لیکن جب دل کی کیفیت بدل جائے جب دل کے اندر اندھیرہ چھا جائے جب تسبیحات نوافل پڑھنے کی عادت نہ ہو صرف فرض کے بعد ہم اپنے آپ کو مزید پگلانے کی کوشش نہ کریں تو بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ مومن کا دل اندر سے تاریخ ہو جاتا ہے وہ اندر اندر سے خوف زدہ ہو جاتا ہے گنان کا ایک شیر ہے کہ یا مولا دنیا کے بہت ساری چیزوں سے مجھے اتنا خوف لگتا ہے کہ میں تیری عبادت نہیں کر سکتا تب مولا جواب دیتا ہے کہ اے بندے ساری دنیا کی چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دے صرف اگر میرا خوف رکھ لے مجھ سے ڈرنا شروع کر لے تو دنیا کے سارے خوف تجھ سے ہٹ جائیں گے تجھ سے مٹ جائیں گے تو وہ مومن جس کا دل تاریخ ہو اچھے سے اچھی محفیل میں جائے اچھے سے اچھا تیار ہوا ہوا ہو لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے شکستہ ہوتا ہے لیکن وہ شخص جو سادگی کے ساتھ بھی کسی محفیل میں چلا جائے دل میں روشنی ہے تو دنیا والوں کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے سر اٹھا کر باتچیت کر سکتا ہے اس لئے کہ اس کے اندر کی دنیا بنی ہوئی ہے تو بیوی فاطمہ کو یہ تسبیح دینے میں ایک حکمت آگین اشارہ یہی تھا کہ اندر کی دنیا کو بناو اندر سے مضبوط ہو جاؤ تاکہ تمہارے اندر دائمی صلاحیت اور طاقت موجود رہے اس کے بعد پیغمبر نو علیہ السلام کی ایک تسبیح ہے کہتے ہیں پیغمبر نو کو ان کی قوم نے بڑی تکلیف دی ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو راستوں پر گھسیٹا ان کی بہت زیادہ بے عزتی کی تب پیغمبر نو نے خداون سے یہ شکایت کی جس کا ذکر قرآن کی سورہ نمبر چوون کی آیت نمبر دس میں ہے ربی انی مغلوب فنتصر کہ اے خدا میں ان لوگوں کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہوں میں ان لوگوں کے ہاتھوں مغلوب ہو چکا ہوں میری مدد میں تاخیر مت کرنا تو مومن اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو چکا ہو تب بھی یہ تسبیح پڑے اس تسبیح نے جیسا کام پیغمبر نو کے لیے کیا تھا ویسا ہی کام یہ تسبیح اس کے لیے کرے گی یا جب دوسرے لوگوں کے ہاتھوں وہ شکست کھا رہا ہو تب بھی یہ تسبیح پڑے کہ ربی انی مغلوب فنتصر کہ یا مولا یہ لوگ مجھ پر غالب آنا چاہتے ہیں تیری یاد سے دور رکھنا چاہتے ہیں زندگی کے اچھے مقاصد میں میری مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نوائی نہیں کرتے ہیں ان کے غلبے سے مجھ کو بچا اور اندر سے طاقت دے اور حالات کو میرے موافق کر دے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تسبیحات ہر تسبیح ایک زندہ روح ہے ہر تسبیح میں ایک زندہ میسج ہے تسبیح کو کسی علم کے بغیر اس کی میننگ کے بغیر ایک فارمیلٹی کے طور پر پڑھیں تو اس کا ایک محدود فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں اس کی روح کے ساتھ پڑھیں اس کو زندہ کر کے پڑھیں اپنے حالات سے مطابقت پیدا کر کے پڑھیں تو وہ تسبیح زندہ ہو جاتی ہے اور آخرن یہ ایک ضروری بات بھی ضرور کہوں گی کہ کوئی بھی تسبیح قول نہیں ہوتی ہر تسبیح ایک فیل ہوتی ہے کوئی بھی تسبیح صرف ایک قول نہیں ہوتی ہر تسبیح میں ایک فیل کی دعوت ہوتی ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ پہلے مومن کو اپنی مدد آپ کرنی ہوگی اگر وہ خدا سے یہ بھی کہتا ہے کہ ربی انی مغلوب ان فنتصر کہ تو میری مدد کر میں شکست کھا چکا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کوشش کا دامن نہیں چھوڑنا ہے وہ خود کوشش کرے گا اس کے ساتھ خدا سے مدد مانگے گا تو خدا کی یاری اور مدد اس کے لیے بہت سرعت کے ساتھ آئے گی جیسے ہم سلوات کی تصویح پڑھتے ہیں جیسے کہ پیر ناصر خسرو نے اپنی کتاب وجہ دین میں تشریح کی ہے کہ سلوات کا ایک مطلب یہ ہے کہ اے خدا ہمیں محمد اور آل محمد کے پیچھے پیچھے چلا سولی کا ایک مطلب ہے پیچھے پیچھے چلانا اس کا ایک مطلب رحمت ہے لیکن اس کا ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مومن یہ دعا کر سکتا ہے کہ محمد اور اس کی آل پر رحمت بیج وہ رحمت للعالمین ہے اس کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے رحمت پہلے سے اس کی شخصیت سے اوورویلم ہو رہی ہے ہاں اگر ہم اس لفظ کا ترجمہ رحمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس رحمت کی برکت سے کچھ رحمت ہمیں انعیت کر لیکن ہر لفظ کے ڈیفرنٹ شیڈز آف میننگ ہوتے ہیں جب ڈیفرنٹ شیڈز آف میننگ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ میننگ کو جنم دیتے ہیں تو سلی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے خدا ہمیں محمد اور آل محمد کے پیچھے پیچھے چلا جب ہم سلوات پڑھتے ہیں اس کے ساتھ دل میں یہ احساس ہو کہ یہ ایک دعا ہے کہ اے خدا ہمیں محمد اور آل محمد کے پیچھے پیچھے چلا تو پیچھے پیچھے چلنا ایک قول نہیں ہے ایک فیل ہے فیل کرنے کی دعوت ہے اگر کوئی شخص آگے آگے جا رہا ہو اور پیچھے والا شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں مگر اپنی جگہ سے نہ ہیلے پھر وہ مر کر دیکھے کہ ہم پیچھے پیچھے آتا ہوں اور اپنی جگہ سے نہ ہیلے اور وہیں کھڑا رہے وہ شخص چلا جائے تو اس نے زبان سے تو کہا لیکن عمل نہیں کیا اگر ہم سلوات کو صرف ایک فارمیلٹی کی طرح پڑھتے رہے اور کبھی بھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس کی مثال اسی شخص جیسی ہوگی جو اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کہتا ہے کہ میں چل رہا ہوں میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں جبکہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے تو سلوات فیل کی دعوت ہے عمل کی دعوت ہے صرف ایک قول نہیں ہے ہر تسبیح ایک فیل کی دعوت ہے اس صورت میں جب تسبیح کی معنی اور فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تسبیح رومے رومے میں اتر جاتی ہے ایک ایک جسم کے حصے میں وہ سرائیت کر جاتی ہے روح کے ایک ایک جز میں وہ اتر جاتی ہے اس کے ساتھ پورا جسم اس کی ہمنوائی کرتا ہے ذہن اس کی ہمنوائی کرتا ہے جیسے پیغمبر دعوت کی تسبیح کے لیے خدا ونطالعہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور وہ دعوت کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ظاہری پہاڑ نہیں تھے بلکہ دعوت کی اپنی ہستی میں جو جمود والی روحیں تھی دعوت کی اپنی ہستی میں جو ابھی دل کی سختی تھی یا روحانیت کے مراحل سے گزرنا تھا ان تمام مرحلوں سے گزر کر دعوت نے اتنی تسبیح پڑی اتنے معنی کے ساتھ پڑی اس کو اپنے آپ کو اتنا پگھلایا کہ اس کے بعد وہ تسبیح اس کے جز جز میں بس گئی اس کا پورا جسم اس کا ایک ایک رونگٹا اس کا ایک ایک بال اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کا ذہن کا ایک ایک پارٹ اس کے ساتھ تسبیح کر رہا تھا جب مومن ایسی تسبیح میں کھو جائے تو اس تسبیح سے اس کو بہت زیادہ سیٹسفیکشن ملتا ہے اور ایسی تسبیح آجزی کے بغیر آنسووں کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے پیغمبروں کے لئے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ تھوڑیوں کے بل زمین پر گرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے تو آپ دیکھیں تسبیحات کے لئے آجزی چاہیے اس میننگ کو اپنانے کی صلاحیت چاہیے اس میننگ کو سمجھنے کے لئے کچھ علم چاہیے اسی کے ساتھ اس تسبیح کا ایک پاور ہمارے اندر کام کرنے لگتا ہے تو تسبیحات کے فلسفے کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ صرف چند نمونے ہیں اسی طرح کی بے شمار تسبیحات ہیں جن میں سے ایک ایک کو میننگ کے ساتھ روح کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو نوافل کے ذریعے خدا کی قربت کا ایک وعدہ ہے اس کو خوش کرنے کے لئے اپنے فرض سے زائد چیز پیش کرنے کا جو ایک طریقہ ہے اس میں ہم کامیاب ہوں گے اور ہمارے دلوں میں روشنی اور سکون پیدا ہوگا بہت بہت شکریہ یا علی مدد